سیاسی گلیاری موسیقی 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 چودری دیویلال کو کسانوں کا نیتہ بتاتے ہیں دوشن چوٹالا ان کے نام پر ان کی پارٹی راجنیتی کرتی ہے تو پھر آپ کسانوں کے اوپر جو اس طریقے سے تھوپا جا رہے کر شہدہ دیس آپ کے مطابق تو پھر ان کی پارٹی کو سٹینڈ لینا چاہیے نامی نام سے کیا نام لینے سے کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں سوال اپنا ہے خالی کسی کا نام لینے سے کچھ بھی کرتے رو سترہ ستمبر کو کانگریس کے راشتیہ مہا سچیل رڑ دیپ سرجیوالا نے بھی تنج کستے ہوئے کہا تھا کہ دوشن چی ہڑ سمرت کے اسطیفے کے ناٹک کو ہی دوہرہ کر چھوٹے سی ایم کے پد سے اسطیفہ دے دیتے پد پیارا ہے کسان پیارے کیوں نہیں کچھ تو راج ہے کسان ماف نہیں کریں گے جے جے پی سرکار کی پچھ لگو بن کسان کی کھیتی روٹی چھیننے کے جرم کی بھاگیدار ہے یعنی کانگریس کی طرف سے دوشن چوٹالا سے سی ایم پد سے اسطیفے دینے کی مانگ کی جا رہی ہے کیونکہ اس ماملے میں کانگریس راجی سباز سانسط تیپیندر ہودا نے ٹویٹ کر کہا کہ ہڑ سمرت بادل جی کے اسطیفے کے بعد اس پرشن کو اور بل ملتا ہے جب پنجاب کے سارے دل کسان کے پکش میں ایک ہو کر گیندر کے ان کسان گھا تک ادھیادیشوں کے ویرود میں آ سکتے ہیں تو ہریانہ کے ستہ دین بی جے پی جے پی نیتا کیوں کسان سے وشواز گھات کر رہے ہیں کسان ہند سے اوپار ستہ لوگ پنجاب کے اکالی دل آم آدمی پارٹی نے سنسط میں کانگریس کے ساتھ کسان ویرودھی تینہ دیدیشوں کا ویرود کرنے کا سہز دکھایا پر دربھاگیے کی ہریانہ کے بی جے پی جے پی نیتا ستہ سکھ کے لیے کسان سے وشواز گھات کرنے میں لگے ہوئے ہیں جب پنجاب کے سب دل کسان کے پکش میں ہو سکتے ہیں تو ہریانہ بی جے پی جے پی کیوں نہیں سیاسی ویچار دھارا جب دو دلوں کی ایک ہی ہو لیکن راستے بدل جائیں تو سوال کئی اٹھ جاتے ہیں سیاسی ویچار دھارا جب دو دلوں کی ایک ہی ہو اور منزل بدل جائیں تو کئی سوال اٹھ جاتے ہیں دراصل کسانوں کے بیتر بھوشے کو ساتھ میں نکلے تھے دونے تا پنجاب میں پرکاش سنگھ بادل اور ہریانہ میں چودری دیویلار لیکن ان کی ویراثت سنبھالنے والوں کی دشاہ الگ الگ ہو گئی ہے کرنال سکھ مرجیت ورگ اور چنڈگھر سے پوان سیور کی ریپو اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آگے آنے والے کئی دنوں تک اس پر ریاکشنز آتے رہیں گے دوسری طرف چنڈگھر میں سنگٹھن وستار کو لیکھا جننا ایک دنٹا پارٹی کی ایک بیٹھا کھوئی اس میٹنگ میں پردیش کے ادھاکش نشان سنگھ دگویجے چوٹالا اور کیسی بانگڑ بھی موجود رہے بیٹھا کے بعد دگویجے چوٹالا نے کئی اہم بیان دیئے ان میں سے کچھ چنیندہ بیان آپ کے سامنے لے کر آئے سنگٹھن وستار کو لیکھا جننا ایک جنتا پارٹی کی چنڈگھر میں ایک بیٹھا کھوئی جت ہوئی اس میٹنگ میں پردیش ادھاکش نشان سنگھ دگویجے چوٹالا اور کیسی بانگڑ موجود رہے بیٹھا کے بعد دگویجے چوٹالا نے کہا کہ 25 ستمبر کو جننا نایق چوہدری دیویلال کی جنتی کے موقع پر آجیت ہونے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا تیار کی گئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کرشی ادھیا دیشیوں پر وپکش کے لوگ کسانوں کو بھامت کر رہے ہیں 25 تاریکہ کاریکرم ایتیہاسک ہو اس کو لے کر کے میں سبھی کاریکرتہ ساتھیوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی کمر کس کر کے یکپوروش جننایک سورگے چولی دیویلال کسانوں کے مسیحہ گریبوں کے مسیحہ کی جنم دیوست کو ایک سو ساتوے جنم دیوست کو ایک تیوہار ایک فیسٹیول کے طور پر منانے کا کام اس بار کریں گے ڈھائی بات کسانوں کی جو ادھیادیش کی بات ہے جو بھرم پھیلا رہے ہیں کانگریسی اور سیلف پروکلیمڈ فارمر لیڈر جو لوگوں کے اندر بھرم پھیلا رہے ہیں وہ بھرم دور کرنے کا کام 25 تاریکہ سے شروع ہو جائے گا تو وہیں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج پر دگویرے چوٹالا نے بتایا کہ اس کو لے کر سی ام منوہر لال اور ڈیبڑی سی ام دشن چوٹالا کے بیچ چرچہ ہوئی ہے جن لوگوں نے لاتھی چارج کیا ہے ان کو بینکاب کر کاریوائی کی جائے گی لاتھی چارج کی جانچ ہونی چاہیے ساتھی یہ بھی کہا کہ اس میں ذمہ داری گرہ منتری کی نہیں ان کی ہے جنہوں نے آدیش دیئے اس کے علاوہ انہوں نے کانگریس پر بھی حملہ بولا بلکل اس کی جانچ ہوگی آج جو بات ہوئی اس میں بلکل اس کو لے کر کے ڈسکشن ہوا اور نشط طور پر جو ساری مانگ تھی جو لوگ جمعیوار ہیں پرائیما فیسی جو ویڈیو سے جن کی فوٹو سامنے آئی ویڈیو سامنے آئی ان کو نیم کر کر کے وہ سارا جو اس کا کچھا چٹھا ہے وہ سرکار نے آپس میں اس پر خود کھل کر کے ڈسکشن کری ہے اور اس پر جلد کاروائی ہوگی میرا ایسا ماننا ہمارا کتے کوئی ایجنڈا کسی بھی گریب آدمی پر کسان پر نیہتے پر کوئی لاتھی چلانے کا نہیں ہے جس نے چلائی ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے اس پر ہم بڑے کلیر ہیں اتنا ہی نہیں ایسے ڈی نیتا ہر سمرت کور کے ستیفے پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے سٹین کے تحت اگر اس کو لے کر کے انہوں نے ریزائن دیا ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے میں پنجاب کے بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا میں صرف ہریانہ ہریانہ کے کسان اور ہریانہ کے کسانوں کے حالات کی جو چرچہ ہم کر رہے ہیں اس پر میں اپنی پارٹی کا سٹینڈ بڑے پشتہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ لاتھی چارج نہیں ہوا کوئی کہتا ہے کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے اب دس ستمبر کی یہ تصویریں بھی دیکھ لیجئے اور آپ خود تیہ کریے کیا کھر یہ تصویریں چیک چیک کر کیا بیعا کر رہی ہیں جنہتہ ٹیوی کے لیے چنڈگر سے پامن سیور کی ریپور چنڈگر میں ڈپٹی سی ایم دوششن چوٹالا نے مکھیونتر منوحر لال سے ملاقات کی اس میٹنگ میں دونوں نیتاؤں کے بیچ کرشی ادھا دیش اور برودہ اپچناو سہیت پردیش کے تمام مددوں پر چرچہ ہوئی سی ایم منوحر لال سے ملے دوششن چوٹالا دونوں نیتاؤں میں کرشی ادھا دیشیوں پر پات چیت کسانوں کی شنکہ دور کرنے کے مددے پر پات ہریالا کے ڈپٹی سی ایم دوششن چوٹالا نے پردیش کے مکھیا سی ایم منوحر لال کے ساتھ ملاقات کی دونوں نیتاؤں کی میٹنگ میں تینوں کرشی ادھا دیشوں پر بات چیت کی گئی کسانوں کی شنکہوں کو دور کرنے پر چرچہ ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ مکھی منتریوں اور اپ مکھی منتری کی بیٹھک میں آگامی دھان کرید میں ایم ایس پی سنشت کرنے پر وچار ومرش بھی ہوا برودہ اپتناؤں پر بھی کئی دیر تک پا پولیٹیکل مددوں پر گہنطہ سے چرچہ راجنیتک نیوکتیوں پر بھی وچار سی ایم منوحر لال کے ساتھ ڈیبڑی سی ایم دشن چوٹالا کی ملاقات میں نہ صرف کرشی ادھیا دیش بلکہ پردیش کی موجودہ راجنیتک حالاتوں سہی برودہ اپتناؤں پر کافی دیر تک گہنطہ کے ساتھ وچار ومرش کیا گیا کیونکہ بیٹھے کافی دنوں سے یہ چرچائیں ہیں کیونکہ اپتناؤں میں گٹ بندھن کے ساتھ دنگل میں کود رہی پی جے پی جے پی میں سے پرتیاشی کس دل کا ہوگا لیکن کوئی ٹھوز جواب اپی تک نہیں ملا ہے حالانکہ بی جے پی کے بڑے نتاؤں اور منتریوں کے طرف سے ضرور کافی بار امیدواری پر تاوہ ٹھوکا گیا ہے اس سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کا سو بھاویک روپ سے ایک وہ کہوں گا کہ میں حق ہے کٹ بندھن نے جس طرح سے سرکار میں ساتھ ہے جے جے پی بی جے پی کا ملکے سرکار چلا رہے ہیں اسی طرح سے ملکے لیکسن لڑیں گے اور امیدوار تو بھارتی جنتہ پارٹی کئی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح تیار ہے اور چناؤں جب بھی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی اگر لڑے گی تو نشطی طور پر ہم چناؤں جیتیں گے بی جے پی ضرور دعوے کرتی رہی لیکن جے جے پی نے چپی ساتھ رکھی تھی اب سوطروں کے مطابق جانکاری ہے کہ بردہ اپ چناؤں کے ستی پر دونوں نتاؤں کے بیچ کافی دیر تک شرچہ کی گئی کورونا کو مات دینے کے بعد ایکشن میں سی ایم ہریالہ کے ہر مدے پر سی ایم کی بینی نظر پردیش کے راجنیتی کھلچر پر بھی خاص دھیان یعنی کورونا کو مات دینے کے بعد سی ایم منوہرلال اب ایکشن میں نظر آ رہے ہیں بیماری سے لڑنے کے بعد سوست ہو کر سی ایم منوہرلال نے فرسی کورسی سمحلتے ہوئی اپنا کام کاج سمحال لیا یہ کپی سرہانییں بھی ہیں کیونکہ ان کے سر پر پورے راجی کی ذمہ داری ہے کوویڈ نائنٹین کو شکست دے کر لوٹے مکھ منتری فرسے اپنے کام پر لگ گئے ہیں وہ اپنی پارٹیوں اور سرکاری کاریوں کو تو دیکھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہریالہ کے ہر مدے پر پینی نظر بنائے ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں پردیش کے موجودہ راجنیتی گھلچل پر بھی سی ایم منوہرلال نے خاصا دھیان رکھا ہوا ہے چنڈگر سے جنتہ ٹیوی کے لیے پوان سیور کی ریپورٹ کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کو لکھا گریہ منتری انیلویج نے ایک بار پھر بیان دیا ہے انہوں نے جانچ کی مانگ کو اٹھانے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ لاتھی چارج ہوا ہی نہیں تو پھر جانچ کس بات کی حالانکہ جے جے پی کا سٹینڈ ابھی بھی برقرار ہے اس ماملے کی جانچ ہوگی اور جس نے بھی لاتھی چارج کیا وہ بے نکاب ہوں گے جسانوں کو لے کر پھر سیاست لاتھی چارج کی جانچ پر جنگ لاتھی چارج سے کوئی حیران تو کوئی پریشان کہیں کوئی لاتھی چارج نہیں ہوا کہیں پر بھی کہیں کوئی ایم ایل آر نہیں ہوئی ہے کسی کے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے اور کوئی لاتھی چارج کرنے کے عدیش نہیں دیئے گے پولیس صرف اتنا چاری تھی کہ آپ شڑک کو جام مت کرو اگر کسی کے پاس ویڈیو ہوتی تو آپ لوگ اب تک چینلوں پر کبکی اس کو بیس بیس بار ری وائنڈ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے نہیں چلا ہی ہے یہی اس کا صورت ہے جو گھٹنا پیپلی کے اندر بھی وہ نیندنی ہے اور وہاں پر انکوائری ہونی چیئے ان لوگوں کے برود جن نے پہلے روکتا اور پھر انہی نے ہی پرمیشن دینے کا تاہم درہریانہ کانگریس نے کرشی ادھہ دیشوں کے خلاب راج جپال کو گیا پنسو پا ہے ساتھی ویدھان سبا کا وشیش شتر بلانے کا بھی آگ رکھ کیا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ یہ تینوں ادھہ دیش کسان ویرودھی ہیں اس سے انداتاوں کو نقصان ہوگا راج بھون پہنچی ہریانہ کانگریس ویدھان سبا کا وشیش شتر بلانے کا آگ رہ کرشی ادھہ دیش کے خلاف کانگریس لائی کی پرستاؤ ہم پرستاؤ لائیں گے اسمبلی میں ہریانہ کانگریس نے راج بھون پہنچ کر کرشی ادھہ دیشوں کے خلاف کیاپن دیا حالانکہ آئیسولیشن میں ہونے کے چلتے راج پال سے ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن ان تک میسج ضرور پہنچا دیا گیا راج بھون سے بہار آنے کے بعد بھوپیندر ہڈا نے بتایا کہ انہوں نے راج پال سے ودھان سبا کا وشیش شیش شیشن بلانے کا آگ رہ کیا ہے سادن میں کانگریس کی طرف سے پرستاؤ بھی لائیا جائے گا ہڈا نے کہا کہ ان ادھہ دیشوں کو ہریانہ میں لاغو نہیں ہونے دیا جائے گا دراصل کانگریس کا کہنا ہے کہ تینوں کرشی ادھہ دیش کسان ویرودھی ہیں مزدور ہو یا نداتا ان ادھہ دیشوں سے سب کا نقصان ہوگا گورنل صاحب کو ہم نے آگ رہ کیا ہے کہ اسمبلی کا سپیشل شیشن بلائے جائے کیونکہ وہاں پہ ہم نے ایڈجنمنٹ موشن بھی دے رکھا ہے ایک پرستاؤ بھی دے رکھا ہے جو اوڈیننسز آئے ہیں اگریکل سرکتی تینوں ان کے ویرود میں کیونکہ یہ کسان ویرودھی اوڈیننسز ہیں جس سے کسان مزدور اور جو آپ کے ویپاری آر دی ہیں تینوں کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے سرکار سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اگر منڈی کے باہر ایم ایس پی پر خرید ہوگی یا نہیں ساتھی مانگ بھی کی کہ باہر بھی کسانوں کو ایم ایس پی ملنے کا بھروسہ دیا جائے ہڈڈہ نے سرکار کے آروپوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کسانوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا جو منڈی سے باہر تمامان کانٹرنگ فارمنگ میں لیں گے ہماری یہ دیمار ہے جیسے بار بار یہ سرکار نے بھی کہا ایم ایس پی کا سسٹم لاغو رہے گا ایم ایس پی کا تو لاغو رہے گا جو منڈی میں بکے گا جو منڈی سے بھار بکے گا اس پہ ایم ایس پی کا کوئی پرادان نہیں اگر اس کو کرنا ہے تو چوتھا آرڈیننس لے کے آئیں جس میں پرادان ہو کہ جو بھی ایم ایس پی سے کم خرید کرے گا وہ سانون میں پنشیبل منایا جائے تو ہم سنتوشت ہوگی یہ جو ہے نا کسانوں گمراہ نہیں کر سکتے کسان اپنے حق کی لڑائی لڑنا جانتا ہے ہم لڑیں گے کورونا کے بعد آندولن کرے گی کانگریس پپلی میں ادھا دیشوں کے خلاف آندولن بھوپیندر ہڈڈا کا جے جے پی پر بھی حملہ نیتا پرسپنج ہڈڈا نے کہا کہ کورونا کال کے بعد کشی ادھا دیشوں کے خلاف کانگریس پپلی میں پڑا آندولن کرے گی اتنا ہی نہیں انہوں نے جننائک جنتا پارٹی پر بھی حملہ بولتے ہوئے کہا کہ وہ کسان ہتائشی نہیں ہیں اسی لئے اپنی سہیوگی پارٹی پر دباؤ بھی نہیں بنا رہے کرشی ادھا دیشوں کو لے کر آروف پتہ آروف کا دور جاری ہے سرکار وپکش پر کسان ویرودھی ہونے کا آروف لگا رہی ہے تو وہیں وپکش کی طرف سے سرکار پر کسان ویرودھی ادھیا دیش لانے کے آروف لگائی جا رہے ہیں اس کے علاوہ انداتا ہریالا کے ہر زلے میں دھرنا پردرشن تو کر ہی رہے ہیں اور بڑی بات یہ کہ 20 ستمبر کو بھارتیے کسان یونین کی طرف سے پورے پردیش کو جام کرنے کی جیتاؤنی دی گئی ہے اب کون کسان ہتائشی ہے اور کون کسان ویرودھی یہ آپ خود تیہ کر لیجئے چنڈگر سے جنتا ٹیوی کے لیے پاون سیور کی ریپورٹ تو وہیں کونگریس کی طرف سے وشیش ستر بلانے کے آگرہ پر گریہ منتری انیل بیج نے پرٹوار کیا ہے سنیے ذرا تو گورنر صاحب سے یہ نیوے دن کر کے آئے ہیں کہ جو سپیشل سیشن ترنت بلائے جائے ڈسکس کیا جائے اور ہم اپنا ریزولیشن بھی رکھیں گے جو ایڈورنمنٹ موشن وہ بھی لے کے آئیں گے کیونکہ یہ اس کے لیے خوب ڈٹ کر لگیں گے اور اس کو حیانے میں لاغون نہیں ہونے دیں گے سیشن ابھی سائنڈائی اڑجون ہوا ہوا ہے ابھی سیشن ختم نہیں ہوا جاری ہے اور دوبارہ کبھی بھی یہ بھلا کے سیشن کو سیشن کے دوران بھی یہ باتیں کہیں کہیں تھی کہ دوبارہ بھلایا جا سکتا ہے کرشی ادھا دیشوں کے ویروت کے بیچ پردھان منتری نریندر موڈی نے کسانوں کو آشوست کیا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا انہوں نے کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کسانوں کو گمراہ کون کر رہا ہے تو وہیں کیندر کرشی منتری نریندر تومر نے ان ادھا دیشوں کو آرثک آزادی دینے والا بتایا ہے دیش بھر میں کشی ادھا دیشوں پر ہنگامے کے بیچ پردھان منتری موڈی نے اسے کسان حط میں بتایا انہوں نے کہا کہ یہ کشی ادھا دیش کسانوں کے حط میں ہے کچھ لوگ کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کسانوں کو ان کی فصل کے اچھت مولے کے لیے چنتت ہونے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کسانوں کو ایم ایس پی کے ذریعے ان کی فصل کا اچھت اور اچھا مولے دلوائے گی ہماری سرکار کسانوں کو ایم ایس پی کے مادم سے اچھت مولے دلانے کے لیے پرتیبت ہے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گے اس کے علاوہ پی ایم نے کہا کہ ویروت کرنے والے بچولیے کے ساتھ ہیں اور کسانوں کو ان کے حط کو سمجھنے نہیں دینا چاہتے بچولیے کے ذریعے منافع کمانے والے کسانوں کو فائدے کی اصل چنتہ ہی نہیں ہے کسانوں اور گراہا کے بیچ جو بچولیے ہوتے ہیں جو کسانوں کی کمائی کا بڑا حصہ خود لے لیتے ہیں ان سے بچانے کے لیے بیدھے یک لائے جانے بہت آوشک تھے یہ بیدھے یک کسانوں کے لیے رکشا کوج بن کر کے آئے ہیں تو مہیں اس کے علاوہ کہ اندریہ کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر نے ادھیا دیشوں کو کسانوں کی آرثی کا آزادی دینے والا بتایا انہوں نے کہا کہ ودہیک کے قانون بنانے کا سب سے بڑا فائدہ ان چھوٹے کسانوں کو ملے گا جن کی کھیتی کی زمین چھوٹی ہونے کی وجہ سے انہیں بڑے نویشک نہیں مل پاتے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسپی بیوستہ ہے تھی اور رہے گی جو کرشک اوپج بیعپار اور باندی ودھیاک اور قیمت اصواصن کا ودھیاک دونوں لائے گئے ہیں یہ دونوں ودھیاک کسان کے جیون میں ایک کرانتیکاری بدلاؤ لانے والے ودھیاک ہیں میں آج بہت جمعیواری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دیش میں مسپی پر خرید ہو رہی تھی خرید ہو رہی ہے اور آنے والے کل میں بھی خرید ہوتی رہے گی ویروت کے بیچ پی ام موڈی نے کشی ادھیا دیشوں کو نہ صرف کسان ہیت میں بتایا بلکہ آشوست بھی کیا کہ ان ادھیا دیشوں سے انداتاؤں کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا پردھان منطری نے کہا کہ مسپی کو لے کر پارٹیوں نے بڑی بڑی باتیں کی لیکن ان کے لیے کیے گئے وعدوں کو صرف بی جے پی سرکار نے ہی پورا کیا ہے پیوری ریپورٹ جانتہ ٹی وی تو اسے کے ساتھ سیاسی گلیارے میں آج کے لیے بس اتنا ہی کل کچھ اور ہے اہم خبروں کے ساتھ پھر ہوں گے حاصر تیجی جاست نمسکار